بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس وعدے کو بھی بھرپور طریقے سے نبھایا پروگرام میں اس کے پر بات کریں گے اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے اندر بھارتی آرم فورسز کے جانب سے جو فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور ابھی بابر قادری جو کہ ایک کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھارتی فورسز کے جانب سے شہید کیا گیا ہے تو کیا معاملہ ہے وہ اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کیسز کی جو بھارت کو تباہی کے جانب لے کر جا رہے ہیں اور ابھی دن بہ دن ہر روز بھارت کے اندید حد تک اضافہ ہو رہا ہے کرونا کیسز کے اندر دبکہ دوسرے جانب الحمدللہ پاکستان کے اندر صحیح وقت پر کیے گئے صحیح فیصلوں کی وجہ سے اب ہم الحمدللہ کرونا کو کابو کرنے کی حصیت ہم وہاں اس سیچویشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر الحمدللہ آنے والے کچھ وقت میں ہم کرونا کو شکست دے دیں گے تو اس کی پر بات کرنے کے لئے ہمارے سے ٹیلفون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب محابن خصوصی ہیں وزیراعظم کے راکٹ ساب تینکیو بری مچ ڈاکٹر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جس کرونا سے لڑ رہی ہے الحمدللہ بڑے کم وقت میں باقی دنیا کی کمپیریزن میں میں بات کروں پاکستان نے اس کو شکست دی تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اسکرن سمجھتا ہوں جی ایک پہمے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں حالات اتنے بہتر ہیں بنسبت بہت سارے دوسرے ملکوں کے لیکن جو چیزیں کچھ بروقت ہوئیں اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح فرق جنہوں نے ہماری کرونا کے امپیکٹ میں اس میں سب سے اہم جو تھی میں سمجھتا ہوں وہ کلیر ویجن تھی ویجن یہ تھی کہ اور جو پرائم منسٹر نے خود اننسی ایٹ کی انہوں نے بودا اور وہ کیا تھا کہ ایک کلیر راستہ ڈھوننا ہے جس میں ہم نے اپنے لوگوں کو کرونا کی اپیڈیمک اور اس کے پھیلاؤں سے بچانا لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے کمزور جو غریب لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی کرنا ہے تاکہ ایک کنٹینیوڈ لگا تھا رسٹرکشنز اور لوگ ڈاؤن اور ان طرح کی چیزوں سے جو ان کی معاشی اور سماجی اور صحت کے اوپر جو اثرات آنے تھے تو وہ کم سے کم آئے اچھا اب یہ دیریکشن یہ سیٹ کی گئی اس کو اچیف کرنے کے لیے انہوں نے ایک کوارڈینیشن کے لیے ایک نیشنل کوارڈینیشن کاؤنسل بنی جس سے پھر ایک نیشنل آپریشن سینٹر بنا کرونا کے لیے اور اس کا کام ایک تھا وہ یہ تھا کہ ایک منٹ فارم پہ ایک جگہ کے اوپر مختلف منسٹریز جن کا اس سے تعلق تھا جس میں صحت بھی شامل تھی جس میں ادارے جیسے ایم ڈی ایم اے وہ بھی شامل تھے اس میں فوڈ سیکیورٹی شامل تھی اس میں نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن شامل تھی اس کے اندر منسٹری اف انٹیریئر تھی ان فاکت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر وہ منسٹری جس کا تعلق آیا جس سٹیج کی اوپر آیا جب احساس پروگرام کا تعلق آیا تو وہ بیچ میں شامل تھا تو مختلف گورنمنٹ کی انٹیٹیز کو ایک اچھت کے نیچے اکٹھا کرنا ان سے کوارڈینیٹ کرنا اور پھر صوبوں سے پروونسے سے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ اے جی کے حجیبی سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک سنگل سٹریٹیجی ترتیب دینی جس پہ اگری کرنا اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا یہ جو کوہرنس تھی نا یہ جو ہمارے ریسپونس کی یکسوئی تھی سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم چیز تھی جو ہمیں باقی بہت ملکوں سے ڈیفرینشیئٹ کرتی ہے بہت سے ملک جو سٹرگل کر رہے ہیں وہاں یہ یکسوئی یا یہ کوارڈینیشن نہیں دیکھی گئی اچھا ڈاکٹسر اب بھی باتیں ہو رہی ہیں تھی کہ یہ ایمیون سسٹم کی بہتری کی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا چونکہ ایمیون سسٹم بہتر ہے تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں پر کرونا اس تیزی سے نہیں پھیلا لیکن اگر بات کریں بھارت کی تو یہ جو دو تین چیزیں اس میں دیکھی جاتی تھی کہ ایمیون سسٹم موسموں کا جو فیکٹر تھا اس کے بعد ایج فیکٹر جو تھا یہ تقریبا پاکستان اور بھارت ایک جیسے ہیں ان دونوں چیزوں کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کیوں کرونا کو کنٹرول نہیں کر سکا بلکہ ابھی بھی اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود ابھی بھی بھارت کے اندر جو ہے وہ پیک پر ہے کرونا اور ڈیلی کیسز نائنٹی تھاؤزن نائنٹی فائف تھا جن کے قریب ڈیلی ریلی کیسز جو ہیں وہاں پر ریپورٹ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے فیکٹرز جن پر لوگ کرونا کے جو ریسپانس ہے جو اس کی پھیلاو ہے اس میں جو فرق ہے مختلف ملکوں میں وہ ان فیکٹرز کو ذمہ دال ٹھرائے جا رہا تھا یہ ایک کنجیکچر تھا مفروضہ تھا لیکن آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو کم از کم موسم جنیٹکس ایک جنرل سوشل سیٹ اپ ملتے جلتے ہیں تو میرے فیل سے کہ یہ فیکٹرز تو نہیں ایکسکلین کرتے کہ یہ کیوں فرق ہے جو ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ ایک کوہرنٹ ریسپانس جس کا میں نے ذکر کیا ووٹنی جگہا اور اس کے علاوہ کوئی آرنون فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو تحقیق اور فیوٹر میں پتا چلیں گے لیکن اس وقت جتنی انفرمیشن ہے اس کے تحت تو اپنا ہی سمجھ آتی ہے کہ ایک کنسسٹنٹ جسے کہتے ہیں نا دیسیجن میکنگ اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ وہ شاید ہماری بہتر رہی ہو لیکن ظاہرہ آنے والا وقت جو ہے کلارٹی ڈالے گا کہ آخر کوئی اور فیکٹرز تو نہیں ہیں جس میں یہ ڈیفرنس ان ریسپونس ہمیں دکھا ہے بلکٹی اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے تو کومن سنس تو ان چیزوں کو نہیں مانتی لیکن بھارت میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت کرونا جو ہے اس میں تیزی آنا شروع ہوئی تو یہاں پر ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن کی اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کی دنیا کے لیے ایک نئی ٹرمز جو ہے وہ ہم بنا رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ کس طرح لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کیا فرق ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے تھے پاکستانیوں کے اوپر جس کا الحمدللہ آج ہمیں ریزلٹ بھی مل رہے ہیں ہم نے بھارت میں دیکھا کہ وہیں کرونا سے لڑنے کے لیے وہ دیے جلا رہے تھے وہ ٹاچ سے لائٹ سے کرونا کو ڈرا رہے تھے وہ تھالیاں بجا رہے تھے تو کیا میڈیکل سائنس اس چیز کو مانتی ہے کومن سنس تو نہیں مانتی لیکن کیا میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بھارتی حکومت نہیں ہے فیسٹا کیا کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے تھالیاں بجائی جائیں دیے جلائے جائیں ایسے کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ جب اپیڈیمکس آتی ہیں اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو کل دفعہ بازہواسی اور جیسے کہتے ہیں لیکھ آف ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ بھی سامنے آ جاتی ہے کسی حد تک تو یہ نیچرل ہے چیز لیکن اس کی کوئی سائنٹفک بیسس تو بہر کاف نہیں ہے یہ ایک جیسے کہتے ہیں پینکٹ رسپونس آپ کہہ سکتے ہیں یا اس میں کوئی اور فیکٹر آ سکتا ہے لیکن سائنسی وجود تو کوئی ایسی نہیں بنتی جس کے تحت یہ چیزیں کی جائیں ہمارے ہمارے ہم نے یہ کوشش ضرور کی کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہو اور یہ آپ نے درست ہو رہا ہے ہم ہمیلیٹی کے ساتھ بہتے ہیں ہم اس میں کوئی شیخی نہیں مارا لیکن ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ جو بھی اویلیبل ڈیٹا اس دن کا تھا اس کے مطابق سائنسی اعتبار سے جو بہت ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے برکتہ دی بلکو ٹھیک آخر میں مجیبے بتائیے کہ کب تک اس کی ویکسین جو ہے وہ آجے گی جو پراپر جس کو پوری دنیا میں اس کا استعمال کیا جائے گا اور آپ کی نظر میں پاکستان کب مکمل طور پر کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں جی جہاں تک تو مکمل شکست آپ کا ذکر ہے یہ ابھی ابھی تھوڑے دن باقی ہیں ابھی سردیاں بھی آ رہی ہیں ممکن ہے اس کا کوئی اثر ہو ہمارے سکول بھی کھل رہے ہیں اس پر بھی بڑی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے سیکنڈ ویف کی خدشات ہیں جی ہو سکتا ہے یہ آن ممکن ہے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا لیکن یہ دیکھا گیا ہے جو ریسپیریٹری لنسز ہوتی ہیں جو سانس کے ذریعے میں مماریاں پھیلتی ہیں وہ بساوقات سردیوں میں بڑھتی ہیں تو ہم نے بہت کڑی اور گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اکتوبر نومبر دسمبر جنورین مہینوں میں رہا سوال ویکسین کا تو اس کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیاں دنیا بھر میں ملکوں میں کوشش کر رہی ہیں ان میں چھے آٹھ دس کے قریب ایک درجن سے کم کم ہیں ویکسین ہیں جو ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہیں ہیں تو بہت ساری لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح موثر ویکسین جو کہ مریض کے لیے سیس بھی ہو اور اس کے کوئی مذہر اثرات نہ بھی ہوں اس کی جو دستیابی ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوگی چند ماہ تو ضرور باقی ہیں میں سمجھتا ہوں چار مہینے تو کم از کم ہو سکتا ہے چھے مہینے سال بھی لگ جائے بھی آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے دو عرض ویکسین کا فیسری چائل شروع کر دیا اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم دنیا میں اپنا بھی حصہ ڈال رہے ہیں اس نالج میں اس انفرمیشن کو گین کرنے کونسی ویکسین کانیاب بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آپ نے اپنے کیونکتر مجھے دیا ناظرین ڈاکٹر صاحب کی اپنے گفتگو سنی یہ کچھ ریزنز تھیں کہ پاچستان نے ٹائم لی ڈیسیجنز لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس ڈیٹا کے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس وقت کس سٹیج پر کس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کروانے ہیں کہاں پر لوگ ڈاون سخت کروانے ہیں کہاں پر سمارٹ لوگ ڈاون کی ضرورت ہے بھارت کی طرح حصل بسل کے اندر جو ڈیسیجن لیا مودی سرکار نے جس کو پہلے وہ بڑا بڑھا چڑھا کر بھی بیان کرتے رہے لیکن اس کا ریزلٹ ہم نے دیکھا کہ انیشل ڈیس میں بھارت میں کرونا سے زیادہ اموات وہاں پر لاک ڈاؤن جو ایک دم سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا اس کی وجہ سے وہاں پر جتنا بھی ان کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ تباہ ہو گیا اور لوگ گھروں کو پیدل روانہ ہو گئے اور پیدل گھروں میں جاتے بھی لوگوں کی اموات زیادہ ہوئی انیشل ڈیس کے اندر اس کے بعد جس طریقے سے لوگ باہر نکلے وہ بھارتی حکومت کے لیے اس پر کابو پانا